سلام علیکم آج میں جو آپ کے ساتھ ریس پی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چیزی پراثہ شامی رول اس کے لئے جو ہمیں انگریڈنس چاہی ہیں اس میں یہاں پر میں نے روٹی لے لیے یہ سیمپل آم گھر کی روٹی ہے اس کو میں نے دونوں سے گھیلی لگا لیا آپ اس کے لئے چاہیں تو پوری پھلٹا بھی یوز کر سکتے ہیں پیاز لی تھی میں نے ایک میڈیم اس کو سلائیس میں کٹ کے اور نمک لا کے دھو لیا شامی کبابہ آپ کو جتنے چاہیے ہوتنے آپ ایٹ کر لیں کھیرے جو ہے جو جولین کٹ کرتے ہوئے اور چیز ہمارے پاس ہے ون فوڈ کا موزریلا دہی وزی چٹنی میں نے لیا جس میں ہری چٹنی ڈال کے مکس کر لیا تھا جتنا کو ضرورت ہو اور یہاں پر میں پاس کیچپ اور مائنیز کو مکس کر کے میں نے یہ ایک ساؤس بنائی ہوئے ہم اس کی اسیمبلنگ شروع کرتے ہیں پراتھے کے اوپر پہلے ہم یہ ساؤس لگائیں گے مائنیز اور کیچپ والا اس کو اچھی طرح سپریڈ کرنا ہے شامی کباب جو ہے میں آپ کو پہلے سکھا چکی ہوں اس کی ریسپی میں آپ کو ڈسکرمشن باکس میں لنک دے دوں کہ آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اب ہم شامی کباب کو رکھیں گے میں ایک پراتھے رول میں دو شامی کباب لگاؤں گی ہری چٹنی کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیا لیا تھا دھنیا پدینہ ہری مرچیں اور لیمو کا رس زیرہ اور تھوڑا سا نمک ان سب کو ڈال کے میں نے پیس لیا ہے اچھی طرح سے اور پھر اس کو میں نے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا لسن بھی ڈال لیے گا ایک دو جوڑے لسن کے ڈال کے اور آپ اس کے چٹنی بنا کے لاؤ سکتے ہیں اس کو پھر میں نے دہی میں مکس کر لیا ہے جیتا میں نے اس کے پر چیز ایڈ کر رہی ہوں چیز تھوڑی اچھی کونٹیٹی میں جائے گی آپ میں موزیلہ یوز کر رہی ہوں آپ اس میں چیڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور پیاز ڈالیں گے پیاز بھی تھوڑی اچھی کونٹیٹی میں جائے گی آپ اس میں ٹیمارٹر بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ پانی چھوڑ دیتا ہے بہت جلدی اس ویدہ میں نے اس میں وہ یوز نہیں کیا ہے کھیرے ہم نے اس میں اٹ کریں گے دہی والی چھٹنی اٹ کر رہے ہیں اس میں آپ اسی سیم چھٹنی کو ایملی کے پیسٹ میں بھی ڈال کے میس کر کے وہ بھی اس پر یوز کر سکتے ہیں وہ بہت اچھی لگے گی جیتا ہماری جو ساری چیزیں نے وہ لگا لی ہیں اب ہم اس کو رول کریں گے اب میں اس کو کٹ کر لوں گے بیچ میں سے جیتا دیکھیں ہمارا جو چیزیں شامی رول برم پراتھا تھا وہ تیار ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی مزید ریسپی اس کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے بہت ایکن کو پریس کیجئے آپ یہ ریسپی جو ہے بنا کے بچوں کو لنچ باکس میں یا ہزبین کو لنچ میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی پکنک پہ جانا ہو تو آپ اس کے لئے بھی ریسپی بنا سکتے ہیں بہت اچھی دائے گی اس کو آپ بٹر پیپر میں رول کر لیے گا یا فوائل کے اندر رول کر کے اور اس کو آپ رو سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے جی تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹھیک ہے